السلام علیکم میرا نام ہے عبداللہ سردار اور آپ دیکھ رہے ہیں کرک فائر یوٹیوب چینل تو امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور بھائی پاکستان چلی گئی ہے فائنل میں اور پاکستان نے ویسٹرن ڈیس کو پہلے سے ہمیں فائنل میں ہرا کے فائنل میں چلی گئی ہے اس کے بعد میں کیا اپ ڈیٹ ہے وہ آپ سے شیئر کروں گا اور بھائی دوسری طرف آپ کی روایتی حریف بھارت بھی کالیفائر کر گئی ہے فائنل کے لیے تو مطلب آج ہے مہا مقابلہ پاکستان ور مرسز انڈیا اگین ہوگا انڈیا بدلہ لینے کے لیے آئے گا پاکستان اپنی جیت کو پر قرار رکھنے کے لیے آئے گا اور فائنل کی ٹروفی اٹھانے کے لیے بیتاب ہے اور اس کے علاوہ آپ سے شیئر کروں گا کہ بھائی جیسن گلسپی نے شاہین اور نصیم کے حوالے سے کوئی بات کی ہے وہ آپ سے شیئر کروں گا پاکستان کی شاہین کی جو ٹیم ہے وہ ڈیرون کے لیے رہانہ ہو گئی ہے تو وہ کیا اپ ڈیٹ ہے وہ آپ سے شیئر کروں گا اور بہت ا مہرہ رہا وہ ختم ہو گیا اس پر بھی تھوڑی سی بات کریں گے تو بھائی اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر دیں نیچے بیل ناوٹیفکیشن آن کر دیں تاکہ آپ کو ہر اپ ڈیٹ ملتی رہے تو بھائی آپ سب سے پہلے آپ سے شیئر کریں کہ پاکستان ورسز انڈیا فائنل ہونے جا رہا ہے سیٹرڈے کو رات کو ساڑھے آٹھ بجے پاکستانی وقت کے مطابق اور ہنڈین وقت کے مطابق شام کو مطلب ہے وہی نو بجے ہوگا تو بھائی پاکستان کے لیے ایک بڑی اپورچونٹی ہے کہ اس فائنل کو جیت کر آگے جائے اب دونوں نے بھائی اب میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ کل میچ میں پاکستان ورسز انڈیز کے میچ میں ہوا گیا تھا وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں تو بھائی کل شروعات ہوئی ویسٹ انڈیز نے ٹاوس جیتا اور ویسٹ انڈیز نے بالنگ کا فیصلہ کیا اور شروع میں ہی دس رنوں پہ تین آؤٹ پاکستان کے ارلڈی وکٹس لے لی جس کے باعث پاک پاکستان کا کیا کہتے ہیں آپ پاکستان کا مومنٹم ٹوٹا کیونکہ ان فارم بیٹر شرجیل سحیب مقصود روانہ ہوئے اور شویب ملک تینوں ان فارم بیٹر آپ کے روانہ ہو گئے جلدی جس وقت سے پاکستان کو تھوڑا دچکہ لگا لیکن کامی بھائی اور آپ کے یونس بھائی دونوں نے بھائی کیا اننگز کھیلی کامران اکمل کیا بیوٹیفل شورٹس یونس کان کے پل کیا بہترین اننگ ان لوگوں نے ٹیم کو پہنچایا تقریباً آپ کے ایک سو چ چار رن بھی آیا ہے ہاں اس کے بعد کامران اکمل آؤٹ ہوئے شاید افریدی آئے شاید افریدی کچھ نہ کر سکے شاید افریدی بھی ایک رن منا کر آنا ہوئے مزبا اولہق پی ایل بی ڈبلی ہو گئے پہلی بول پہ ہی فس بول ڈک حاصل گیا لیکن 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 اس کے بعد پنی پارٹنرشپ نیچے سے آمیر یمین اور سہیل تنویر آمیر یمین نے کیا بیٹنگ کی جس نے اور سہیل تنویر نے قولیٹی بیٹنگ کی کیا شورٹس مارے کلاسک شورٹس مارے اٹھا کے مارا فیڈل ایڈورڈز اس کو کھیلا نہیں جا رہا تھا اس کو باؤنڈری نہیں پڑی تھی اس کو چھے مارا پھر سہیل تنویر نے اپنے لیکن چھے مارے اور جس کے بعد پاکستان کا سکور پہنچا ون نائنٹی ایٹ فور ایٹ آؤٹ صحیح ہے اب ٹارگیٹ تھا ون نائنٹی نائن پاکستان تقریباً چودہ آور میں ہمارے تھے ایک سو سولر رن تھے یا ایک سو چار رن تھے چھے آؤٹ ہو گئے تھے اس کے بعد اتنا اچھا کمبیٹ کرنا آمیر یمین کی اٹھارہ بولوں پہ چالیس رنوں کی ناکابلی شکست اننگ ایک بہترین اننگ اور اس کے بعد آپ کے سہیل تنویر سترہ بولوں پہ تینتیس رنوں کی اننگ جس میں تین چوکے دو چھکے شامل تھے تو ان دو لوگ کی پارٹنرشپ نے سکور کو پہنچایا ون نائنٹی ایٹ جو کہ ایک بہت اچھا ٹوٹل تھا خیر یہاں کی باؤنڈریز کے حساب ساگر دیکھا دیا اور دوسری ٹیم کو دیکھا دیا تو یہ سکور چیز ہو سکتا تھا لیکن پاکستان کی جب بیٹ بالنگ آئی تو پاکستان نے بھائی آپ کے کیا کہتا ہے بہت ہی اچھی بالنگ آغاز کیا شروع میں چار اور میں میرے خیال پندرہ رن تھے یا چار اور میں آٹھ رن تھے کوئی تقریب ہے تیر رن تھے جس میں آمیر یمین کا شروع کا جو سپیل تھا دو آور میں ایک رن دیا آمیر یمین نے with the bat with the ball with the field four catches چار catches بھی کیا اچھے کیونکہ مین کیچس تھے تو آمیر یمین کل شائر ہے سمجھو کل آمیر یمین کا دن تھا یونت خان نے بہت بہت اچھا کھیلا لیکن کل تقریباً آمیر یمین کا دن تھا کیونکہ آمیر یمین نے جس طرح کی ایننگ کیلی اس کے بعد کیچس پکڑنا اس کے بعد بالنگ بھی اچھی کرنا تو ایک قابل تاریف آمیر یمین کی ایننگ اور بغ کرس گیل اپننگ کے لیے آئے پہلے تو تھوڑا سلو سلو کلتا ہے اس کے بعد کرس گیل نے بھی چارج لینا شروع کیا تین چوکے ایک چھکا مار کے ایک کس والوں پر بائیس رن مارے اور کرس گیل کو سوہیل خان کی سلوہ ڈیلیوری نے پھسایا اور وہاہب کا ایک بہترین کیچ جس کے بائیس کیا کہتا ہے کرس گیل آؤٹ ہو گئے اس کے بعد آپ کے بھائی ڈین سمیت کو آپ کے وہاہب ریاض نے آؤٹ کیا اس کے علاوہ آپ کے چپ ہوئی اور کر مارا چیٹ فک والٹن کو سوہیل خان نے ہوئے 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 فول جڑ میں یورکر اور کیا یورکر تھا کہ وہ انپلیبل ہو گیا وہ کھیلہ ہی نہیں گیا خود رلٹا اس کے بعد جان کارٹر کی وکٹ جو آئی وہاہب ریاض کی ہے میرے کو یاد دلاتی ہے پاکستان ورسیس انگلینڈ دوہزار بیس کی جو آپ کی سیریز کھیلی گئی تھی جس میں موہین علی آپ کو لپیٹ رہے تھے وہ میچ ہار جاتے آپ اور سیریز بھی ہار جاتے تو وہاں پر وہاہب ریاض نے آپ کے کیا کہتا ہے ایک تو پہلے موہین عل کو آؤٹ کیا اس کے علاوہ ایک رن آؤٹ مارا ہے لویس گیگری تھا یا کوئی تھا اس کو پکڑ کے ایسے ہی جیسے کل مارا ہے نا جوناثن گیٹری کو اسی طرح لیٹ کے ایسے ہی رن آؤٹ مارا ہے کوئی تھو مارا بلکول اتنے سے مارجن سے آؤٹ ہو گیا تو بھائی کل یہ ہوا اس کے بعد نرس کڑے ہو گئے تھے نرس کو رن آؤٹ کیا کامران اکمل کی حاضر دماغی نے آؤٹ کیا ان کو تو اس کے بعد آپ کے شویب ملک نے تو بھائی حلق میں لے آئے تھے گیم ج واقعی بات ہے نو بول کی چھے نو بول کی واقعی فلٹر کے ہاتھ میں پھر چھے ایک اور چھے تین چھکے کھا گئے میں تو پریشان ہو گیا چوتھا جب اٹھا میں نے کہا یہ بھی چھے ہو گیا تو پریشانی ہو جائے گی لیکن وہ چھے نہیں ہوا شکر اللہ کا آؤٹ ہو گئے دہرن سیمی بھی آؤٹ ہوئے اور بھائی آپ کے ایمریٹ نے مارنا شروع کر دیا تھا چار چھکے کوئی مار دیئے تھے ایمریٹ نے ایک تو پہلے وہ آپ کو مارا اس کے بعد تین اس کو مارے آپ سے اگر بالنگ کار� رہے ہیں آمیر یامین اگر دیکھا جائے چار اور میں تینتیس رن ایک وکٹ اور کیونکہ شروع میں دو ور میں ایک رن کھایا تھا اس کے بعد بتیس رن پڑے دو میں سوہیل تنویر کی ایک بہت بہت بھی بریلینٹس آور آپ کے چار اور میں سوہیل تنویر نے سترہ رن دیئے اور کوئی وکٹ نہیں لی اور سوری آمیر یامین نے بھی کوئی وکٹ نہیں لی اس کے علاوہ آپ کے سوہیل خان جو کہ بہترین کل بہترین بولنگ کیا سوہیل خان نے چار اور تقریباً کر رہ شایدہ افریدی جو کل سمجھو کہ پاگل ہو گئے تھے اور وہ پسلی کہاں کہاں سے چھے کھا رہے تھے پہلے اور میں بیس دوسرے میں بیس پہلے پہلے آیا مومنٹم توڑا جب وکٹ لینا شروع کی روکا گیم کو وہ شاید افریدی لگا ہے بیس رن کا ہے مومنٹم توڑ دیا سمجھو کل شاید افریدی کو ٹارگٹ کر رہا ہے شکر ہے شاید افریدی کو بہر بیجا پھر صحیح دجمل ہے لیکن صحیح دجمل نے پتہ نہیں بولنگ نہیں کی اور وہاپ ریاض آپ کے چار ور میں پینتیس رن دے کر دو وکٹ لی جو کہ مین وکٹ تھی ایک تو ایج لگا تھا بغیدہ دیرن سیمی کا وہ تو اس کے بعد خیر اگلی وال پاؤٹ ہو گئے تھے دیرن سیمی ایج لگا تھا بغیدہ امپائر کی پتہ نہیں کون سے ڈیسیجن دے رہے دو ور میں چھبیس رن کا آپ کے ملک نے ملک نے دو وکٹ لی اور یہاں پر پاکستان میچ جیت گیا اور پاکستان نے کرشٹ کیا ویسٹرن ڈیس کو اور پاکستان چلا گیا فائن کر رہے تھے انڈیان پلیئرز کے ابراج ہو گیا یا آپ کے امبتی رائیڈو روپن اتھپا یہ پریکٹس کر رہے تھے کیونکہ اسی گراؤن میں میچ ہونا تھا ٹیمز آئی بھی تھی دیکھ رہی تھی تو دوسری طرف انڈیا نے ٹاوس جیتا انڈیا نے بیٹنگ کا فیصلہ کیا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھ چکے تھے کہ یہاں بیٹنگ سرفیز ہے پاکستان نے اتنا چیننگ کھیلا لیکن یہ ایک بیٹنگ سرفیز ہے یہاں ہی آسٹریلیا نے ٹو س 24 مارا تھا ویسٹ انڈیز کے خلاب جس میں بیٹنگ کے چونتیس بولوں پہ سو رن تھے اور بھائی اس کے علاوہ آپ سے تھوڑا سا شیئر کر دیتا ہوں کہ آپ کے آئے انڈیا اوپنرز آئے روپن اتھپا اور امبتی رائیڈو سٹارٹ اچھا ملا تھوڑا لیکن امبتی رائیڈو جلدی چلے گا پیٹر سیڈلی بول پہ اس کے علاوہ روپن اتھپا کی پینتیس بولوں پہ پینتیسٹ رن کے انگر میں چھے چھوکے چار چھکے ش اس کے علاوہ آپ کے یوگراج سنگھ کیپٹن بھی تھے انہوں نے اٹھائیس گندوں پہ انسٹھ رنوں کی انگر کھیلی جس پہ پانچ چھکے چار چھوکے شامل تھے اور یہ بھی پیٹر سیڈل کے ہاتھوں آؤٹ ہو گئے یوسف پتھان جب شو چلا پتھان برادرز کا جو ایک کے بعد ایک بریٹلی ہو پیٹر سیڈل ہو کالٹر نائل ہو سب کو پیلا وہ پتھان برادرز نے پیلا جس میں عرفان پتھان اور آپ کے یوسف پتھان دونوں نے بہت بری طرح مارا جس میں عرفان پتھان کی انیس بولوں پہ پچاس رنوں کی انہیں پانچ چھکے تین چھوکے شامل یوسف پتھان کیونکہ بریٹلی کو تقریباً ستائیس اٹھائیس رن مار دیئے گو اور میں کتے کی موت مارا بریٹلی کو کیا مارا ہے تائیس گیندوں پہ اکاون رنوں کی انہیں کھیلی جس میں چار چھکے چار چھوکے شامل تھے اور اس کے بعد آپ کی ٹارگٹ چلا گیا دو سو پچپن رنوں کا جو کہ ایک بہت ہی مشکل ٹارگٹ تھا لیکن آفشریلین بیٹنگ لائن اپ بھی ایک اچھی تھی کیونکہ اگر آپ کو بتاؤ ایرن فنچ ہو گئے شاون مارش ہو گئے بینڈ ڈنگ ہو گئے بینڈ گٹنگ ہو گئے کچھ ٹرائے تو کرنا جائی تھا لیکن بیکار سا میچ رہا آپ کے شاون مارش آئے جلدی آؤٹ ہو گئے ایرن فنچ نے کچھ نہ کیا سترہ گندوں پہ سولہ رن بینڈ ڈنگ سات پہ دس کیلم فرگسان انیس پہ تیس ملکہ ان کا دیل ہی نہیں لگ رہا تھا جیتنے گئے کرسٹرن آپ کے گیارہ پہ انیس اور اس کے بعد نیچے سرے ٹیم پین نے وہ اپنی ٹیسٹ والی نو کھیل دی بندے میں تیس پہ چالیس کالٹرنائل نے تھوڑا سا دیس کیلہ تیرہ پہ تیس لیکن میچ ہار گئی آپ کی ون سکٹی نائن رنوں کا جا پہنچی لیکن ایک بلکلی بیکار میچ رہا انڈیا نے ون سائیڈڈ مارا ہے آسٹریلیا کو اور بھائی اب ہے مہا مقابلہ آج رات کو ساڑھے آڑ بجے پاکستان وارسز انڈیا پھر ہونے جا رہا ہے لیکن یہ ہے فنالے گرینڈ فنالے وارڈ چیمپین سلیپ ٹو بیت مطلب سمجھو ٹو بی بیس ٹیم میٹ کر رہی ہیں ایک دوسرے کو کیونکہ دونوں نے اس بہترین کرکٹ کھیلی اب دیکھیں گے کہ ہوگا کیا اب دیکھتے ہیں کہ کون جیتے گا کہ بھائی دونوں کی ایک ٹکا کا میچ ہونا چاہیے اچھا میچ ہونا چاہیے تو آج دیکھیں جیسے شرجیل کو بھی فارم میں آنا پڑے گا اگر پاکستان کو جیتنے دوسری طرف سے ان کے بولرز اتنے اچھے نہیں ہیں ایک بات میں آپ کو ابھی بتا دوں انڈیا بولنگ لائنپ اتنی اچھی نہیں تھی انڈیا بولنگ لائن سٹونگ ہے لیکن باقی ان کا ویک لنگ ہے تو آپ کو ان کا اٹیک کرنا پڑے گا ان کے بولرز اتنے اور اب بھائی پاکستان شاہینز کی ٹیم دیرون کے لیے روانہ ہو گئی تھی کل شام کو تقریبا آپ کے کیا کہتے ہیں جیسن گلیس بی کی قیادت میں ٹیم روانہ ہو گئی ہے صاحب زادہ فرہان کپتان روانہ ہو گئی ہے صاحب زادہ فرہان کل پریس کونفرنس میں بھی آئے ان سے یہ بات بھی ہوئی کہ بھائی آپ کی ٹیم وغیرہ تو بڑا خوش تھے کہ پہ اس کے بعد ان نے کہا کہ بھائی دیکھیں میرے کو جو نمبر ملا وہ ملا ہے لیکن وہ بور ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے کو اوپننگ کا نمبر ملا ہیں ہاں بور ہے اگر میں اوپننگ میں نہ کروں نہ کروں اس کے علاوہ باہد ہاں آپ بات کر سکتے ہیں لیکن پہلے میرے کو اوپنر ہوں میرے کو اوپننگ پر موقع ملنا چاہیے اور انڈیرک یا ڈیریکٹ آپ سوچوک تو انہیں باق برزوان کو ہی کہا ہے کہ بھائی میرے کو میرا نمبر دو جو میرا نمبر ہے میڈل آر� دو خیر آپ کو بتا ہوگا ٹی ٹون ڈی آئی سے بھی تقریباً چینج ہو رہی ہے اوپننگ پر آپ کا چینج ہوگا تو یہ آپ سے اور بھائی آپ کے ہنہین شاہ جو تھے آپ کے پاکستان شاہین میں اس میں آپ کو اگر پتہ چلا ہو کہ آپ کے انجرڈ ہو گئے تھے تو اینڈ مومنٹ پہ ہی ریپلیسمنٹ آئی تھی کہاں سے مکرم جا رہے ہیں پاکستان شاہین کے ساتھ اور ہنہین شاہ نہیں گئے خیر کاسم اکرم ایک اچھا ریٹ کرتا تھا لیکن پتہ نہیں کہاں گئے کیا ہوا اتنی ہے پاکستان کراچی کنکس کی طرف سے بھی ایک اچھی دو تی ناکس کیلی تھی لیکن بس ٹیلنٹ آپ کا آگے بیچے ہو جائے سنگلس بھی آئے تھے ان سے بات ہوئی شاہین کے ورکلوڈ پہ اور نصیم شاہ پہ تو شاہین تو بھائی آپ کو بتا ہوگا کہ پہلے بولے ڈروپ کریں گے لیکن اب وہ تقریباً اس وجہ سے بہر ہو رہا ہے کیونکہ ان کے پہلا جو چائلڈ برتھ ہے وہ اس شریز کے دوران ہی ہوگا تو اس ٹائم وہ تقریباً وڈروپ کر رہا ہے سیریز سے تو وہ ریسٹ کر رہا ہے انہوں نے کہا ہے شاہین شاہ فریدی اور نصیم شاہ ملٹی فارمیٹ کی کرکٹ آرہاں مطلب آل فارمیٹ کھیلتے ہیں وہ اور ہر فرنچائس کرکٹ میں بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی ہر میچ نہیں کھیل سکتے وی ویل ٹرائی ٹو گیو ڈیم ریسٹ ان لیس امپورٹنٹ میچز انہوں نے کہا ہے بھائی کہ جو کم ضرورت والے کم ہمیں اہمیت والے میچز ہوں گے ان میں ہم ان کو بٹھا دیں گے اور بھائی انہوں نے کہا کہ آخر کچھ سالوں میں دیکھا تھا تو شاہین نے تین گناہ زیادہ مچل سٹارک سے بالنگ کی ہے اور ان کے ہم نے دیکھنا بھی دیکھ بال بھی کرنی ہوں گے ورکلوڈ کو منیز کرنا ہے تو یہ حوالے سے انہوں نے بات کیا اور شاہین شاہ فریدی اپنے بیٹے کی پیدائش یا بیٹی کی پیدائش بچے کی پیدائش کے وجہ سے آپ کے پھنگلہ دیش سریز سے بھائر ہو گئے ہیں تو یہ اپ ڈیٹ آ رہی تھی تو میں نے کہا یہ بھی آپ سے شیئر کر دیتے ہیں اور بھائی آپ سے جیمس انڈرسن کے ایک بہترین ایرہ پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ جیمس انڈرسن کا ایک بہترین ایرہ جو کہ دو آدار تین سے شروع ہوا جب آپ کے جو ابھی کرنٹ کرکٹر میں شوئے بشیر کھیل رہے ہیں وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے باقی پانس سال کوئی تین سال کوئی دس سال کوئی آٹھ سال کے تھے وہ چودہ سال کا تھا لیکن جیمس انڈرسن درو آؤٹ ابھی تک جس طرح کی جیمس انڈرسن نے بالنگ کی ہے جس طرح کا سوئنگ ہے جیمس انڈرسن کے پاس کیا کوالٹی بولر ہیں یہ ینگ کرکٹر کے لیے انسپیریشن ہے فاس بولر کے لیے کہ ہاں بھائی فرنچائز کرکٹ کوئی نہیں کھیلتا وائیڈ بال اس نوٹ ایریل کرکٹ کرکٹ اس ریڈ بال ٹیسٹ کرکٹ اس ریل کرکٹ انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ بھائی جو ٹیسٹ کرکٹ ہے وہی ریل کرکٹ ہے ایک آپ بات بتاؤ دوہ در پندرہ کے ورلڈ کپ کے بات سے جیمس انڈرسن نے کتنے ونڈے میچز کھیلے کتنے ٹی ونڈی میچز کھیلے گھنٹا نہیں کھیلا نو سال ونڈے کے علاوہ انگلینڈ کے لیڈنگ وکٹ ٹیکر ہیں ونڈے میں بھی ٹو سکش نائن وکٹ کے ساتھ لیکن آپ کے بالکل ان لوگوں نے سمجھو ٹیسٹ کرکٹ کو سٹوارڈ براڈ اور جیمس انڈرسن ایک آپ کے لیے ایک وہ انسپیریشن ہو سکتے ہیں کہ وہ جس طرح بولر ہیں انہیں کوئی لیگز نہیں کھیلتے وہ وہ ٹیسٹ کرکٹ اپنے ٹیم کے لیے ٹیسٹ کرکٹ کھیلتے ہیں اور ریکولر کھیلتے ہیں ہر میچز میں پرفارم کر کے دیتے ہیں ٹیم تو وہ یہ چار آور کے بولر نہیں ہیں دس آور کے بولر نہیں ہیں وہ بھائی تیس چالیس آور کرتے ہیں وہ دن دن کے ان کی ایسی فٹنس ہے آپ کے بولرز کو تو بھائی فرنچائز کرکٹ کھیلنی ہے حارس روف کو وہاں بول دیا کہ بھائی آپ جانا ہے آپ نے آپ ہمارے بار بولرز کام ہے یا اس نے بھائی نہیں میں نہیں کھیل سکتا میرے پہ زبردستی نہ کری جائے یہ نہ کری جائے بھائی آپ کیسے بولر ہو آپ جب ٹیسٹ کرکٹ کے بولر نہیں ہے آپ کو تو باہر کر دو ایئر ٹیم سے جیم سنڈرسن ایک انسپیریشن ہے جیس قولیٹی بولر یار آج ان کو آپ کو ایک گارڈ آف آنر بھی دیا گیا جیسے پورا گراؤنڈ لوٹس کا میدان میں آ گیا تھا جیم سنڈرسن اوپر تھے اور جیم سنڈرسن کی جو خواہش تھی ناصیر حسین ان کی پوسٹ میچ پریزنٹیشن کریں کہ جب وہ ریٹائرمنٹ آناؤنس کریں تو وہ ہی ہوا ناصیر حسین آئی ڈریسنگ روم میں بیٹھے اور ان سے بات کی جیم سنڈرسن بڑا ہائیلی ریٹ کرتا ہے ناصیر حسین کو ناصیر حسین آپ کو بہترین کومنٹیٹر بھی ہیں ساتھ ایک بیس سپورٹ جنرلیس بھی مانتا ہوں میں ان کو جس طرح کی وہ کرکٹ پہ ہی بات کرتے ہیں کوئی فالتو بات نہیں کرتے تو شو لمبا ہو گیا ہے جیم سنڈرسن کی تھوڑی سی بات کر رہے تھے کہ ایک بہترین ایرا کم شو ان اینڈ ایٹس بہترین ایرا میرے خاص سے ان سے پوچھا گیا آپ کے ہول کیریئر کا کیا آپ ایک ورڈ میں ڈیفائن کریں گا لیکن سب کو ہوتا ہے آؤٹ کلاس ایرا تو بھائی آپ کی آج کی ویڈیو کا اقتدام کرتے ہیں تو اگر امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن آن کرتے تاکہ آپ کو مزید اپ ڈیٹس ملتی رہے تو آپ کے دوست آپ کو سب دلست افدار ملتا ہے اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ